ویکسین کی کمی کو لے کر کیندر اور راجس سرکاروں کی بیچ تلوارے خیچی ہوئی ہیں راجس سرکارے جہاں ویکسین کی کمی کا رونا رو رہے ہیں اور ویکسین سینٹر بند ہونے کا حوالہ دے رہے ہیں تو وہیں کیندر سرکار دوارہ راجیوں کو بھرپور ماترہ میں ویکسین اپلبد کرانے کی بات کہی جا رہی ہے لیکن راجستان سے جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ حیران کرنے والی ہے پرابت جاندکاری کے مطابق راجستان کے آٹھ جلو کے 35 ویکسینیشن سینٹروں سے 500 وائل ڈسٹ بین میں ملی ہیں اگر یہ ڈوز خراب نہیں ہوتے تو ان 500 وائلوں میں سے کم سے کم 2500 سے زیادہ لوگوں کو ویکسین دی جا سکتی تھی لیکن سوسے بھاگوں کے لاپروائی کے قارن ایسا نہیں ہو سکا یہ عالم تب ہے جب راجستان سرکار کے مطابق ہم جتنے ویکسین مانگ رہے ہیں کینڈ سرکار اس کی چوتھائی بھی نہیں دے رہی کلت تو ہوگی ہی سینٹر بند کرنے پڑے ہیں راجستان سرکار ہر فورم پر یہ بات روز کہہ رہی ہے دوسری اور کینڈ سرکار روز آنکھیں جاری کر بتا رہی ہے کی کس راجے کو کتنی وائل دی کتنے ڈوز راجیوں نے خراب کر دی ہیں آپ کو بتا دیں کہ کئی پترکاروں دوارہ کی گئی پڑتال سے یہ تتھے سامنے آیا ہے کی ڈسٹ بین میں فینکے گئے پانسو سے زیادہ وائل ملے ہیں جن میں سے بیس پرتیشت سے پچھتر پرتیشت تک ان میں دوائی بھری ہوئی تھی کینڈ سرکار کے آنکھڑوں کے انوصار راجستان میں سولہ جنوری سے سترہ مائی تک گیارہ لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ کوویڈ ڈوز برواد کر دیے گئے ہیں ویکسین کے بربادی پر بھی راجی اور کینڈ سرکار کے اپنے اپنے آنکھڑیں ہیں راجستان سرکار بتا رہی ہے کہ پردیش میں ویکسین ویسٹیز محض دو پرتیشت ہے جبکہ کینڈر کا کہنا ہے کہ راجستان سرکار نے اپریل میں سات پرتیشت سے چھبیس مائی کو تین پرتیشت ویکسین برباد کی ہے ریپورٹ سامنے آنے کے بعد سواسے و بھاگ کے پرمک سچیو نے کہا ہے کہ ہم آروپوں کی جانچ کرائیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ ویکسین کے ابحاؤں میں در بدر بھٹکتے لوگوں کا آخر کیا پراد ہے اور کب تک ویکسین کی اسی طرح بربادی ہوتی رہے گی آخر دوشی لوگوں پر کاروائی کب ہوگی ڈین پی انڈیا کے لیے ویباہ کر جھا کی ریپورٹ